مادانہ پیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں چھاؤنی علاقے میں برخیر ٹرانسفرمر میں اچانک آگ لگ گئی کل شب پیش آئے اس واقعے کے سبب مخامی عوام میں سنسنی پھیل گئی اس واقعے میں خریب میں رکھا ایک آٹو بھی جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گیا اطلاع ملتا ہے یہ فیر ویگٹ کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پایا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چھاؤنی کارپوریٹر میں سلام شاہد جیسا کہ آج یہاں پر شانتی نگر ٹرانسفرمر جو ہے شورٹ سرکٹ کی وجہ سے یہاں پر آگ لگنے کی اطلاع آئی مخامی لوگ بھی کال کیے اور ایمیڈیٹ احمد بلالہ صاحب ہونرے بل ایمیلے کپ ہون آیا ایمیڈیٹ ہیسے جیسا ہی مجھے اطلاع ملی یہاں پر میں مخام پر پہنچا اور فوری اوفیشل دیپارٹمنٹس کو کال کیا الیکٹرک دیپارٹمنٹ کو کال کیا پھر فائر انجن کے لیے کال کیا اور یہاں کے عوام بھی مخامی عوام کا بھرپور تاؤن رہا جو اس آگ کو بجانے کے لیے کیونکہ کافی پھیل رہی تھی مگر یہاں کے نوجوان اس آگ پر خوابو پانے کے لیے ہاتھ سے ریتی دالے پانی دالے فائر انجن آنے سے پہلے مخامی عوام آگ پر خوابو پالی تھی بعد میں فائر انجن بھی آیا ہے ابھی وہ کام چل رہا ہے شورٹ سرکٹ جو ہوا کیا ریزن سے ہوا میں اے کو بھی پوچھوں گا اور میں ہمارے الیکٹرک ڈپارٹمنٹ سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ یہ یہاں پر جو مخامی عوام کا جو پرابلم ہے اس کو سالف کرنے کے لیے جل سے جل کیونکہ یہاں پر ہنڈرڈ کے بھی یہ ٹرانسفارمر ہے اس کو ہم ون سکسٹی کرنے کے لیے بات کریں گے تاکہ ہیسے لوڈ ڈیوائیڈ ہو سکے اور میں یہاں کی عوام کو یہی تیخن دینا چاہتا ہوں کہ منلیس اتحاد المسلمین جناب بیریسٹر رسود الدین عویسی صاحب ہر وقت اپنے خائدین کو اپنے کارپوریٹرز کو یہی تاکیت کرتے ہیں کہ وہ عوام کے درمیان میں رہے یہی وجہ ہے کہ آج منلیس اتحاد المسلمین کے ایک کارپوریٹر کی ہیسے سے میں یہاں پر جیسا ہی اطلاع ملی میں یہاں پر آیا اور یہاں منلیس اتحاد المسلمین کے تمام نوجوان سپائی جو ہے اپنا فرد سمجھ کر یہ کام کیے ہیں میں تمام اپنے نوجوانوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جماعت کی طرف سے